وہ پوچھے گے ملہ نے کتاب لکھے ہے کہ ابو بصیر ہے ان چھے میں آقا دیکھو ہی قدم چھو میں مولا اللہ دا دیدار ممکن ہے نا 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 جب تک توجہ نہ لیں سنو دے میں اگے نہیں بدہ اللہ دا دیدار ممکن ہے فرمایا ہاں قدم چھو میں کیا دے حالی جراؤ المومن یوم القیمہ کیا قیامت دن مومن اللہ نو ویکھے دا ملے مولا فرمائے دن ایواللہ ہاں اللہ دی قسم ویکھے دی ابو بصیر ہو گیا مطمئن مولا نے پھر مسکرا کے فرمایا فرمایا بل جراؤ المومن فی حاضح دنیا فرمایا مومن ہی نہیں ہے جڑا اس دنیا جو اللہ نو نہ ویکھے جا گیا جگہ آخری جملہ میں ممبر چھوڑ لگا فرمایا مومن ہی نہیں ہے جڑا اس دنیا ہے جا اپنا اللہ نہ ویکھے ابو بصیر ایک واری پریشان ہو گئے ابو بصیر حصدی تھی باک نالین کو میں جہ سید کروڑ سلام قدم جمکی آدم مولا سمجھ نہیں آئی مولا فرمایا نے انظر علیہ میں پھر ویکھے ابو بصیر نگاہ چاکے ویکھی مولا فرمایا نے کھا اللہ دی قسم کیا تو اللہ نو نہیں ویکھ لیا باک نالین قدم جیسے اللہ دیکھا ہے اللہ دیکھا ہے میں اسے سعیزہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا جسے میں نے دیکھا پہلے سے لے گی آگئی پندھتا ہے ہاتھ وہی اٹھے گا جس کے سمیر اور دھر کی چھت میں علی کے بیٹے عباس کا عالم نہراتا ہے جو فرک علی سے لیتا ہے رزق اولاد علی سے لیتا ہے اس نے کہا تو نے یہ کیا کہا دیا تو نے اللہ دیکھا ہے یہ دعویٰ آدم نے نہیں کیا یہ دعویٰ دو نے نہیں کیا موسیٰ نے بھی دعویٰ کیا تھا لیکن تجربی یہ دوہیم کا کیا تھا پہلی بار گوز کے جب مرمت پہ ابو طالب کا بیٹا بول پڑا کہ میں نے اللہ دیکھا ہے آدم ایک جب آدم نے کہا مرمت بنا چھوڑا ابو طالب کا بیٹا اگر تُو نے اللہ دیکھا ہے پھر گوزے والوں کو بتا کے جا اس اللہ کا قد گلنا ہے اس اللہ کا چیرہ کیسا ہے اس اللہ کی آنکھیں کیسے ہیں اب سر اٹھانا جب انہوں نے کہا اوہ اللہ کیسا لگنا ہے اور انہوں نے کہا سر اٹھانا ادھر دیکھ قیامت کے دن کیا جب کی لوگ اللہ تعالیٰ کی زیارت پر سکتے ہیں نہ سرکنا زیارت اللہ بھی جب کریں گے جب اللہ کو جسم ہوگا اللہ بھی کو جیئے تو اللہ کسی جگہ پر کسی مکان پر رہتا ہوگا وہ ہر جگہیں کہیں بھی نہیں ہے لہذا یہ کہنا ہمارے بھائیوں کا دنگریہ ہے اللہ کو قیامت کے دن یوں مومنٹ دیکھیں کہ اسلام چودمی کے جاند کو دیکھتے ہیں قرآن فرماتا ہے لا قضل ربول اللہ الہمسال میرے لیے مثال نبی اگر ہو جاند تو میری اپنا مخلوق ہے میں جاند جیسا ہوں لہذا نبی کی جب مثل کوئی نہیں اللہ کی مثال کوئی نہیں مثل کوئی نہیں اس کی مثال دینا جائد نہیں ہے تو لہذا حضرت موسیٰ نے جب قوم کے اسرار سے مجبور ہو کے کہا تھا کہ رب آرے نہیں اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا تو اللہ نے فرمایا تنک اللہ تعامی تو کبھی مجھے نہیں دے سکے گا اور یہ لفظ جو لام نون ہے یہ نقوی عبدیت کے لیے کہنات کا قیضہ ہے پیغمبر اکرم کے بارے میں سننی شیعہ کتابیں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے خدا کو دیکھا تھا مام عراج پہ جا کے وہ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ خدا نظر آنے والی شائع ہے ہی نہیں زیادہ نہ کسی نبی نے دیکھا ہے مولا ہی سے کسی نے پوچھا تھا یہ بھی بتا تھا یا میں جو بلاغا میں مولا حالقہ رہتا ربا آپ جو اللہ کتنی بڑی عبادت کرتے ہیں آپ نے رب کو دیکھا بھی ہے مولا نے یہ ایک عیب جملہ فرمایا لم عابد ربا لم آرہا ہو میں اس خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں جس کو دیکھا نہیں ایک جملہ فرمایا سورا نے آدمی نے سوال کیا مولا با کیا پا رہتا ہو جب ہمیں بھی بتائیں اللہ کیسا اس وقت امام نے دیکھا کہ یہ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے فرمایا ویہا کا قلان یا قلان افسوس ہے تیری حقل پر لنکا رہو القیون بے مشاہدت الابسار پل جراہو پر تراہو القلوب بے حقائق ایمان اللہ کو ان آپ کو سے نظر دیکھا نہیں جا سکتا اللہ کو دیکھنے تو نور ایمان کی روشنی میں دیکھتا ہے سورا اے حیدلی نظر اقبال نے بھی کہا تھا جنہیں ہم ڈونڈتے تھے آسمانوں میں زمینے میں وہ نکلے آخر اپنے خانہ دل کے مقینوں میں اپنے من میں ڈوب کرفا جا سراغ زندگی تو اگر بیرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن جنہیں ہم